اکتری آنٹی آئی تھی پھر ابو وہ بتا رہی تھی مون مارکٹ بام دماغے میں ادنان کی دیت تھو بھی ہے لیکن بیٹا ادنان کی موت سے فخر کی شادی کا کیا تعلق ابو اکتری آنٹی جاتے ہیں تہمینہ اور فخر کی شادی ہو جائے میں تہمینہ سے ہی شادی کروں گا کیا کہہ رہے ہو تم اس کا مطلب تم نے جیہاں اس رات جو آپ نے ابو کے ساتھ بات کی تھی وہ میں نے سن لی تھی تم نے سوچا فروا کا کیا ہوگا اسے کوئی اتراز نہیں ہے آہم تینکیو سشان آپ سے ایک بات پوچھتی تھی آپ پوچھو مجھے لگتا ہے رکسانہ مجھ سے ناراض ہے نہیں ہے وہ تم سے ناراض کیوں کے میں نے اسے پوچھ کے شادی کیے اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر وہ آئی کیوں نہیں گھر اممہ کے جنازے پر بھی نہیں آئی تھی وہ آہم ایکچلی اس کی اممہ کی طبیعت بہت سخت خراب ہے ہار اٹیک ہوا ہے تو ان کی اعتماد داری میں لگی ہے اوکی میں چلتا ہوں سشان آپ کچھ بھول رہا ہے کیا مریم کو اوک ہاں مریم تو بابا کی جان ہے اسے کیسے بھول سکتا ہوں باہ مریم تمہارے پاس پارٹنرشپ ڈیٹ ہے وہ چاہیے مجھے میرے پاس ہے لیکن آپ کو کیوں چاہیے اچلی کوٹ میں جمع کرانی ہے عدالت میں اس وقت تین بچ رہے ہیں کوٹ کھلا ہوگا اوہ واقعی سکتا کھوت باند ہوگا چلو کل یاد سے دے دن سشان میں آپ کو دو دن سا مریم کے پیمپرز کے لئے بول رہی ہوں لیتا ہوں کھانچ سشان آئے اممہ بائے خدا فیز بیٹا تُو نے جو کرنا ہے کر اور چھٹی کر آئے اس کی تیمینہ کی کیا بات ہے اممہ سب خیریت ہوئے اتنی پریشان کیوں بس کوئی بات نہیں ہے تُو تیمینہ کو نا گھر سے نکال دے آرے اممہ ایسے کیسے نکال دے پہلے ذرا کاغذات تو ہاتھ میں آ لینے تو آزر تُو جاگ آ رہا ہے اکسانہ نے فون کر کر کے میری جان کھا رہا کی ہے اسے تسلی دینے جا رہا ہوں اس کی ماں کی گھر آئے دفا کر آئے دفا کر ساممہ اگر اکسانہ یہاں آ گئی نا تو یہ ساری گین اولٹ چائے گی ہمم؟ اچھا تُو مجھے نہ شاشتت کے گھر اتار دا جا چل اممہ شام کو اتار دوں گا ابھی ٹائم نہیں ہے میرے بس آئے نہیں بیٹا وحید کا فون آیا تھا اگر میں نہیں گئی تو نراز ہو جائے گا نا تو مجھے لے جا بس اممہ وحید سے اتنا دھپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے یہاں بلاو خود نہ جاؤ آئے کیا ہو گیا دماغ تو نہیں تمہارا خراب ہو گیا داماد ہے وہ اور داماد کو حکم دیتی بھی اچھی لگوں گی چل چل بیٹا تو تو مجھے چھوڑا بس تو چل اممہ چادا ترنے مت کرو آئے میرا بچچا ہے نا تو چل موٹر سائیکل کا پئیہ اوپر اٹھ لیا تھا ارے نہیں اٹھتا آئے بھی خادا آ آئے سامو کو کیسی ہیں اے بچوں آئے نا آئے آئے ہلین آیا تکل مجھے چل آئے بہن میں تو ٹھیک ہوں تو اتنے عرصے سے ماں کے گھر کیوں بیٹھی ہو تم تو بلکہ اختری کے جنازے پہ بھی نہیں آئی اختری خالوں کے جنازے کیا اختری اللہ کو پیاری ہوگی ہاں تم کیسی سمدھن ہو تمہیں عرفہ نے یہ بھی نہیں بتایا نہیں نہیں خدا کی قسم مجھے تو ابھی تمہارے موں سے پتہ چلا ہے ہفتے بھر سے زیادہ ہوگیا ہے اگر ان کے ڈیتھ ہو گیا تو ان لوگوں نے ہمیں بتایا کیوں نہیں بس رات کو سوئی صبح تہمینہ نے جگایا تو وہ جھاگی ہی نہیں حالکہ اب تو وہ ٹھیک بھی ہو گئی تھی اختری بمانے کی مرنے کی خبر ہم سے کیا چھپائی امہ نے یہ تو میں نہیں جانتی پر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ تمہیں اب گھر چلے جانا چاہیے وہاں اور بھی بہت کچھ ہوئے اور کیا ہو رہا ہے خالہ یہ تو تم گھر جاؤ گی تو تمہیں معلوم ہوگا بس بیٹا جتنا میں نے تجھے بتا دیا اتنا ہی کافی ہے پر دیکھ میرا نام نہ لینا ٹھیک خالہ بلکل آپ کا نام نہیں آئے گا بس اب تو جلدی سے گھر چلی جا مجھے اب اجازت دو ٹھیک ہے اچھا دہل اچھا امہ میں زیشان بفان کے کیار تھی ہاں بیٹا بیٹا اسلام علیکم بیٹا بیٹا چپ کیا باتے تم خفل پہ رہی ہے بیٹا میں کب سے آپ کو فون کر رہی ہوں ہم اس سے بات کیوں نہیں کر رہے نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تم تو جانتی ہو کہ نیا نیا کاروبار شروع کیا ہے تو مصروفیت بہت زیادہ ہے سر کھو جانے کی بھی فرصت نہیں ہے اس لئے چھوئے بتائیں گھر میں سب کیسے ہیں گھر میں سب بلکل ٹھیک ہیں وہ آرفا وین کیسی ہیں اممہ بلکل ٹھیک ہیں اور اختری ممانی اختری ممانی کیسی ہے ٹھیک ہے ممانی بلکل ٹھیک ہے تیمینہ بھی اور مریم بھی سب فرس کلاس اچھا میں کپڑے سمیٹھتی ہیں آپ مجھے گھر لے چکے نہیں اب بخصانہ ابھی میں یہاں سے سیدھا مارکٹ جاؤں گا آئی ٹھیک ہے تمہیں ہفتہ دو ہفتہ اور یہاں رہنا چاہیے میری ساس کی خدمت کرو نہیں بیٹا بہت ہوگی خدمت بیٹیاں اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں آئنٹی کے تو آپ ہی ٹھیک رہی ہیں لیکن سچ پاتھ یہ ہے کہ ابھی رکسانہ کا گھر جانا ٹھیک نہیں ہے کیوں کیوں ٹھیک نہیں ہے دیکھیں رکسانہ اممہ اس وقت آج کل بہت غصے میں ہے وہ شاہستہ کو وحید نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا ہے تو اممہ کا پارہ جو ہے وہ ساتھویں آسمان پہ چڑ گیا ایک تو تمہیں نورمل ہو جائے گا تو میں تمہیں آکے خود دے جاؤں گا ٹھیک ہے رکسانہ یہ میں کچھ پیسی ہوں یہ کس لئے اپنے لئے کچھ خریداری کر رہے ہیں ٹھیک ہے میٹھو بیٹا میں تمہاں لئے کھانا لاتی ہوں ہم نہیں آنٹی بو دراصل کچھ لوگ مارکٹ پر میرا انتظار کر رہے ہیں نیا نیا کاروبار ہیں دعا کیجئے گا جم جا خدا حافظ ہو گئے رکسانہ اپنا خیال لکھا خدا حافظ وہ نے جو خبر دیئے اس نے ہمیں غلط بتایا یا زیشان غلط بیانی سے کام لے رہا ہے امہ زیشان چھوک بل رہے ہیں میں ان کی رگ رگ سے واقف ہوں یہ اختری کی خبر چھپانے کا مقصد کیا ہے یہ تو گھر جا کے پتا چلے گا امہ اچھا تو ایسا کر اپنے کپڑے سمیٹ میں تلی یہ رکھیا لے کیا دی تو فوراں اپنے گھر جا چی امہ میں اب ہی گھر جانا جا رہا ہوں آپ نے سکھا جا بھی سمیٹا ہے اور طور پتا ہے آپ 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 اسلام علیکم، حوالیکم سلام آئیں، دیکھیں دیکھیں کیسی ہو تحمینا؟ آپ کے سامنے ہو آپ کیسے راستہ بھول گی؟ نہیں تو، تمہارا رشتہ لینے آئیوں پھر اسے میں تو تمہیں پہلے بھی اپنی بھابی بنانا چاہتی تھی لیکن پتہ نہیں قدرت کو شاید ایسی منزور تھا آپ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سچی، پتہ ہے؟ میں نے پخر کی منگنی بھی کر دی تھی لیکن چاند دن پہلے اکتری آنٹی آئی تھی انہوں نے بتایا کہ ادنان میں آپ کے لئے کچھ کھانے کے لئے علاق دی ہوں نہیں، میرے پاس بیٹھا نا بھابی بھابی؟ ہاں بھابی، پتہ ہے؟ پخر نے تو پروا سے اجازت بھی لے لی اس نے اجازت دی یا تمہیں آئی پروا، پروا کون؟ پخر کی منگیت ہے؟ دیکھو نا، اس نے تمہاری خاطر اتنا بڑا سٹپ لے لیا اب تم بتاؤ کہ میں برات لے کر کب آؤ؟ مجھے رشتے کی بات تو لڑکی کی اممہ سے کرنی جائی ہے کہا ہے اکتری آنٹی؟ بلاؤ ان کو بلاؤ نا؟ چلو میں خود بھی بلاؤ لیتی اکتری آنٹی؟ اپا؟ اکتری، کیا؟ اممہ 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 گوزر کہیں؟ کیا؟ کب؟ کیسے؟ پچھلے ہفتہ ہیں؟ بہت افسوس ہوا، اللہ ان کو جندہ نصیب کرے بہت افسوس ہوا، تمہاری امیلی کا صرف انہوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے تو خود ہوش نہیں تھی میں آپ کو کیا بتاتی ہوں؟ اممہ مجھے تو زیشان نے بھی نہیں بتایا آپ کی امبا کو ہارے دیکھویا آپ اُن کی خدمت کریں دی زیشان نے مجھے ہی باتایا میری امبی تو پکو ٹھیک ہے زیشان نے ایسا کیوں کہا؟ ممہ تم لو بادے کراما بی آئیں موسیقی موسیقی اجازت لیتو تھی آپ نے خود لکھر دیا تھا کہ آپ کو اس کی دوسرے شادی پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ترمیلا میں تمہیں امی کی طرف تھی میری دوسرے شاد سے اس دسلے میں کم بات بھی نہیں ہوئی جھوٹ بولتا ہے وہ تھا ہے اس کی بیوی کسی شادی کیا اس نے مجھ سے میں سشان کی دوسری بیویوں میرے حق پر ڈاکا ڈالا ہے تم نے خنجر کو پھر میری پیٹھوے کسی کے حق پر نہیں ڈاکا ڈالا میں نے اب مو اور بکبوں میرے حساب پر سوار تھی اللہ رسول کے بازدے دنگا مجھے مجھے مجھبور کیا تھا موسیقی دیکھئیں پیپرز کیا یہ آپ کے دسلقت لئی ہے بتائیں یہ دستخط میرے ہیں مجھ سے شاہن نے مجھ سے دھوکے سے کرائیں میرا یقین مانو تہمینہ آرپا اور زی شاہن نے ہم دونوں کے خلاف سازش کیے وہ کیا سازش کریں گے اور کیوں مہت بھولیو دوکا یہ رشتہ دار نہیں اغتدار یہ اب کیا کہہ رہی ہیں سچ کہہ رہے ہیں تمہاری بھک بھی جانے اکین مامو کے گھر کے خاصر تمہاری شادی ادنان بھائی سے کرائی تھی کیا ادنان بھائی کے بعد انہوں نے جان بوجھ کے اپنے لہجے میں شفقت اور محبت پیدا کی تھی تمہیں اپنی اور ادنان بھائی کی ساری جمع پونجی ان پر لٹا دی اور اس کے بعد اپنا گھر بھی پیچھ کے انہیں کھلا دیا یہی تو ان کا مقصد تھا ادنان بھائی کی موت کا محبت تک حکومت سے لے کے کھا گیا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا آپ الزام لگا رہی ہیں مجھ سے شادی کرنے کا بدلہ لے رہی ہیں چلو میرے ساندھی چلو رکھا یہاں پہ یہ رو سکتا یہ دیکھو سکتا یہ وہی سیٹ ہے نا جو تم نے بیچنے کے لئے زیشان کو دیا تھا اور زیشان نے ڈھائی لاکھ کا سیٹ تم سے پچاس ہزار پر خرید تھا اور یہ دیکھو یہ ہے وہ رسید اس پر امہ کے دستخط موجود ہیں اسی رسید پر انہان بھائی کی موت کا چیک لیا گیا تھا نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو گیا ہے اور جو تمہاری تیلیوری کے وقت زیشان نے موٹ سیکل بیچی تھی پتے کا ہے وحید کے گھر پر گھڑی ہے لیکن زیشان ایسا کیوں کرے گا تمہارا اعتماد حاصل کرنے کے لئے تاکہ تم اس پر اندھا اعتماد کر کے اپنا مکان بیچنے پر راضی ہو جاؤ تم اور اختری ممانی فتاکے کرتے رہے اور یہاں پر امہ اور زیشان بیٹھ کر چرگے مرگے کھاتے رہے مرگے کی طرح جال بھنا انہوں نے تمہارے گئے اور تم بستی چلی کرے اب دیکھنا سیشان تمہیں طلاق دے دے گا پارٹنرشپ ڈیٹ لے موسیقا 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 موسیقی موسیقی موسیقی